باٹمیر کے شیوپورا گوڈی سر میر آج کے ودیالے کے لیے دو سال پہلے زمین سینکشن ہوئی تھی لیکن سکول کا نرمان آج تک نہیں ہو پایا ودیالے میں نیوکتر شکشکہ رامو جائپال بچوں کو پڑھانے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں کبھی پرائیویٹ جگہ پر تو کبھی کسی کے مکان میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ خالی زمین پر خود سے گھیرہ بندی کر کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہمارے سیوکی نے ایک راؤنڈ پر جا کر سکول کا حال جانا ہے ایک ریپورٹ آپ دیکھئے آپ کے سکول بنائیں تو کیا مانگ کرتے ہیں جو پرساسن ہے جو سرکار ہے ان سے سکول بنائیں اچھا بس سکول بنائیں موسیقی باڑ میر کے شیوپورا گوڑیسر کے بچے ایسے سکول میں پڑھنے کو مجبور ہیں جس میں مول بھوت سویدھائیں تو دور اسکول کی ڈھانچہ گت عمارت تک نہیں ہے راج کے عوید دیالے کی حالت دیکھئے نہیں لگتا کہ یہ ایک سکول ہے ٹاٹ کے پردوں سے گھیر کر بنایا گیا ایک ڈھانچہ جو ایک طرف سے کھلا ہے اور تین طرف سے بند بچے سرکشت ہیں یا بھرم بنا رہے اس لیے دروازہ لگا ہوا ہے اسی جگہ پر دو سال پہلے ویدیالے کے لیے جگہ سینکشن کی گئی تھی جب یہ چرچہ چھڑی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو زلہ پرشاسن نے فلحال کے لیے اسکول کو ایک گھر میں شفت کر دیا ہے بیلڈنگ کہے یا جو کچھ کہے وہ یہی ہے راج کی ہے پراتمیک ویدیالے سیوپورا گڑی سر یہ وہ اسکول ہے کافی سمیں ہو گیا اسکول کو سیکشن ہوئے ہوئے لیکن ابھی تک سرکار دورہ اسکول کو لے کر نہ تو بیلڈنگ اپلپ کروائی گئی ہے اسکول لے کر کچھ دن اسکول ایک پرائیویٹ مکان کے اندر چلی لیکن وہاں سے بھی اسکول کو کہا گیا کہ اب مکان خالی کرنا پڑے گا تو مجبور ہو کر گرامینوں کو یہاں پر ایک چھپنے کا نرمان کروانا پڑا اور یہاں پر اسکول چلانا پڑا اسی گاؤں کے رہنے والے گوپا رام بتاتے ہیں کہ پہلے یا اسکول ایک پرائیویٹ عمارت میں چلایا گیا جس کے بعد منع کرنے پر گاؤں کے لوگ ایک گھر میں اسکول چلانے کو مجبور ہیں یہ اسکول کب سینکشن ہوئی تھی یہ دو سال ہوئے سب دو سال ہوئے تو سینکشن کی تھی تو ہمارے گھروں میں چالو کرتی تھی تو وہاں چلتے چلتے پھر بیچ میں بند کر دی باشتر کو ہٹا دیا تھا پھر واپس یہ نئے سینکول آئے لی پہنس ساتھ میں ہوئے جب چالو کی تھی تو ہمیں چل رہی ہے ان کا نرمان کرنے کے لیے انہوں نے کھالی کرنا پڑے گا تو ہم نے ان کو کھالی کرتے ہیں کہ کہ کھاں بیٹھے میں کہ وہاں چلو آپ کو وہاں جگہ بتاتے تو پورے گاں والا یہاں کے سرے کر کے بھئی یہاں بڑا ہو باقی تو کسی کا نائٹ ون لگا ہے کسی کا کیا ہے وہ جگہ کھالی تھی تو پھر یہاں گاں والا نکٹہ کر کے یہاں دی تھی تو ہم نے یہ چھپرا بڑایا اور سردی تھی جب تو یہاں بچے باہر بیٹھتے تھے پھر یہ گر میں آئی جب یہ تھوڑی چھایا کر کے اور ہم نے یہاں پیوستات کری جگدیش شوہان بتاتے ہیں کہ دربھا گے پور ہے کہ یہاں کے حالات پر کلیکٹر کو گیاپن سوپا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہیں پانی نہیں ہے تو کہیں چھپر نہیں ہے یہاں تک کی پٹواری اور آرائی میں سے کسی نے مدد نہیں کی یہ سرکار بدلتی رہتی ہے اور یہ دعویج کرتی ہے لیکن یہ دیجیٹل دعویج صرف ان کی کاغزوں میں ہے لیکن گرامیڈ چھتروں میں جہاں بھی جائے کہیں بھی آپ جاؤ گرامیڈ چھتروں میں یہی حالات ہے اور بچوں کے بھی یہی حالات ہے جہاں اسکول ہے پانی بھی نہیں ہے پانی ہے تو یہ اس چھپروں میں اسکول ہے ان کی یہی حالات ہے لیکن یہاں کے حالات ہم نے پرشاہ سن جلہ کلیکٹر تک کو بھی ایپلکشن دید رکھی ہے لیکن انہوں نے سنوئے کی ہے اس کی ایپلکشن کی کوپی بھی میرے پاس پڑی ہے لیکن انہوں نے کوئی سنگیان میں معاملہ نہیں لیا ہم در در بھڑک کی پرشاہ پٹواری کے پاس گئی آرائی ساہب کی واس گئی سب ہی نے کسی نے یہاں کوئی آنکھ تک نہیں کھولی وہ بولے بتایا جا رہا ہے کہ جب ٹارٹ پردوں میں سکول چلنے کی بات سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو زلہ پرشاہ سن نے اسکول کو شفٹ کر دیا وہاں سے ایک کلومیٹر دور پی ایم آواز یوڈنہ سے بنے ایک مکان میں زلہ شکشہ آدھیکاری مرلی دھر یادوں نے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے آونٹید بھومی پر عمارت کا نعمال کرانے کے لیے آشواشن دے دیا ہے یہ ویڈل ہے 2022 میں نیا پاسمی کے جلے کے دکھنے کھولا تھا اور ویڈلے کھولے کے بات میں بھومی آونٹن کے پسکار جو ہے ہم نے دکھے کنچھے پرانگی سکھاڑکاری اور مختلف لوگ سکھاڑکاری کے ماتن سے بس وقت مانینے کے لیکسہ کے ماتن کے دھمی آونٹ کی جانی چھے لیکن ارہی تک دھمی آونٹن نہیں ہو پائی دھمی آونٹن میں نہیں ہون جے کان بہو نیرمان کے پسکار رہتا ہے اس کا پسکار نہیں ہو جاؤ گئے لیکن آج جیسے ہی اکھار کے ماتن سے سکھاڑکاری کے ماتن جیسے ہی مددس پاک ہوئے ہیں ہم نے دھمی آونٹن کی پرکریاں کو شکر ہی پھون کروانے کے حیثوں میں اجنس کے مختلف لوگ سکھاڑکاری کے لیکن مددس پاک ہو جائے ہیں آسا ہے دو تین دن میں دھمی آونٹن کی پرکریاں پلی ہو جائے گی دھمی آونٹن کے آج سکھاڑک ہو کے ہی ہم مدھالک بھون کے مرمان پسکار رہتا ہم سکھاڑکاری کے لیکن دھمی آونٹن کی پرکریاں پسکار رہے ہیں دو سال سے ان کے مخام میں بچوں کا اسکول چل رہا ہے ان کی مانگ ہے کہ بچوں کا اسکول جلد سے جلد بنے تاکہ وہ اپنے مکان کی دوسری منجل پر نرمان کا کام چالو کر سکے سامنے آرہی کہ جو آپ اسکول چل رہی ہوئے ہیں وہ ایک پردنمنطری آواز ہے تو ابھی اسکول بننی چاہیے تو اسکول درے میں تو بلکل بہت فائدہ گام والاں کو ہوتا ہے ہمارے مکان دو سال سے پڑ رہے ہیں تو ابھی جو مکان بنے آئے اوپر چینی چاڑی ہوئے ہیں تو اوپر چھت نہیں کریا گیا ہے اب بارس کی موسم آئے گی تو ہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسکول کی آپ تین چھاتروں کی پتا مہرن رام بتا رہے ہیں کہ بچوں کو اس حالت میں دیکھ اچھا نہیں لگتا ان کی بھاؤ بھنگی ماں سے آبھاس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا تو چاہتے ہیں لیکن اسکول کی امارت نہ ہونے کی وجہ سے نیراش ہے مہرن رام بتا رہے ہیں اچھا بھئا آپ کے بچے بھٹتے ہیں اسکول میں کتے بچے بچے بھٹتے ہیں تین بچے اچھا تک کیا اچھا لگتا ہے آپ کو یہ چھپری میں آپ کی بچے سے اچھا تو نہیں لگتا کیا کرے اچھا تو یہ آس پاس دوسرا اسکول نہیں ہے نہیں sir اچھا تو یہہیں آنا پڑھتا ہیں یہاں آنا پڑھتا ہے چھپری بیٹھتے ہیں اچھا تو کس نے کہا نہیں کہ میں اپنی جمیں اسٹھانیاں مائلائیں چاہتی ہیں کہ اسکول بننا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے بیوستہ کی جانی چاہیے ماتا تو ایسے کہتی ہوں کہ میرے تو جرور میں جرور اسکول ہونی چاہیے بچہ بھی آپ دیکھ رہے ہو سرکار میری نیس سدائی ستی ہے تو حکون سنے لا تو میرا بھی بچہ بھی بہت پریشان ہے ماتا تو ہیں گی بودھیا ماں چل گائیں گے تو میرے دل خوش نہیں ہوئے گے بچہ لیے اسکول جرور میرا بندنی ہے ٹھیک ہے اور ہیں گی کہہ تو دیکھو آپ می کےڑی پریشانی میں یہاں میرے پانی کچھ کہیں نہیں ہے اچھا آپ یہاں گاؤں میں پانی بھی نہیں ہے ہاں پانی نہیں ہے ماتا گیا ہیڑ پمے نہیں لگایا بہتا بہتا آتا بہتا خرید جاتا تو میرا چھو بیٹا ہی نہیں دیا اچھا ماتا جی کتا ٹائم ہو گیا بچے ایسے ہی کبھی چھپرے میں کبھی ہوں ایسے مگان میں بڑھ رہے ہیں دو سال اچھا دو سال ہوگے اس طرح سے بڑھتے ہوئے کیا مانگ کرتے ہیں برساسن سے اور سکول کی مانگ کرتے ہیں سکول کی مانگ کرتے ہیں سکول کی ضرورت ہے میرے اسکول بڑھنے چاہیے بچہ بہت پریسان ہے پانی کی بہت سم سے آئے پہلے سے جلدی سے جلدی سے میرے اسکول بڑھنے چاہیے چھپرے میں بچہ بہت پریسان ہے وہیں مہیلا ٹیچر رامو جیفال کی بات کریں تو ان کی نیوکتی دو سال پہلے لیول ایک کشک شکا کے پتبر ہوئی تب ہی سے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے دردر بھٹک رہی ہیں کبھی اپنے پتی کی مدد لے کر کھلے آسمان کے نیچے بچوں کو پڑھایا تو کبھی اپنے خرج سے ان سی آر ٹی کتابیں اور پڑھائی کی سامگریاں لاتی رہی بچوں کے لیے پینے کے پانی کے لیے ایک کلیومٹر دور سے پانی بھر کر لاتی رہی میڈم کیا کہیں گے آج ہائی ٹیک سکسہ ڈیجیٹل سکسہ کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی لیکن یہاں جب تصویر دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر تو بہت اولٹ تصویر نظر آتی ہے آپ کو سر بتا دیا کہ بھائی ڈیجیٹل دعوی کرتے ہوں گے ہے ڈیجیٹل ہر طرح کام آول ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے ایسا یہاں پہ کتابیں بھی نہیں ہیں بچوں کے لیے اس سے زیادہ اور چیز گیا گئے ہم آپ سے اچھا تو آپ کھلے میں کتے ٹائم پڑھایا آپ نے بچوں کو کھلے میں میں نے چار دن پڑھایا بچوں کو بینہ چھت کے بینہ چھت کے بینہ دوب کے صبح دس بجے گلاس لگتی تھی سام کو چار بجے چھوڑتے تھے چار دن میں نے وہاں بینہ چھت کے دوب میں پڑھایا ابھی جا کے آئے جا کے آئے وہاں پہ اچھا تو چھپرا کتے ٹائم تک چلا ہے وہاں تین دن بنا تین دن کے بعد یہ گوپا راہے ہیں گرامین وہ اور ان کے ساتھ ہی جو باقی والے گاہوں والے تھے وہ سارے آئے پھر انہوں نے یہ سپرا بنانے میں ہیلپ کی اور میں اپنے آزبین کو بھی ساتھ ملائی تھی کہ ہیلپ کرواؤ کے جاں پہ میں بیٹھوں کچھ ایسی ورستہ ہوگی بچے بیٹھ پائیں اچھا تو یہاں گرامینوں سے ہم نے بات کی تو وہ کافی تعلیم کر رہے ہیں آپ کی گیاں سے ایک کلومیٹر تک سر پہ مٹکا اٹھا کے آپ جاتے ہیں بچوں کو پانی پلاتے ہیں تاکہ بچوں پیاسے پیاسی نہیں رہے اور ان کو سقصہ میں کوئی رکا اٹھنا ہو وہ تو ہے کیونکہ بچے اتنے چھوٹے ہیں وہ خود سے کوئی چیز کر نہیں سکتے ان کے لئے جائے کتابیں لانی ہو چاہے کوئی بھی سکول کی ضرورت کا سامان جو ای بیل کٹ وغیرہ سویدہ جتنی بھی ساری سرکار کے پاس ہوتی ہے وہ سرکار انہیں آویلیبل کرواتی ہے لیکن یہاں پہ ایسی کوئی سویدہ آویلیبل نہیں ہے میں خود کے پیاس پر میں نے پرسنلی خرچے سے میں نے ان سی آرٹی کی برکھا سیریز نام کی کوئی پستک تھی چھ سات سو روپے خرچ کر کے میں ان کے لئے پستکے لائی ہوں جو بچوں کے پاس ہے ابھی دکھاؤ جو میں نے آپ کو کتابیں دی ہے وہ اچھا یہ کتابیں یہ کتابیں لے کے آئی ہیں پھر میں نے کچھ ای بیل کٹ وغیرہ ایسی سامگری ہوتی ہے جس کو اپن اس کو سیدھا ڈائریکٹ لی دکھا کے پھر سکھاتے ہیں تو ایسے کوئی موتی مالا کوئی چارٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میں نے اجیم پریم جی فاؤنڈیسن سے سمپرک کیا کہ کچھ مدد کرتے ہو تو میری سکول ایسی ہے میں پڑھانے میں بہت کچھ ہے لیکن بچے بورڈ لیں گے آس پاس کی سکولوں میں بہت کچھ سامان ملتا ہے لیکن ہماری سکول میں کچھ نہیں ہے پھر یہ آپ دے سکتے ہو جو پرنٹ وغیرہ یہ لگا رکھے میں نے خود آتھوں سے بنائے اور ان کے لئے میں اجیم پریم جی فاؤنڈیسن گ ملی میں نے وہ علا کے یہاں بچوں کو سامنے رکھی اس کی مدد سے بچے آج کافی اچھا اسکول ہے آپ ایچم بھی ہے یہاں کا جو سامان بھی ہوتا ہے ریجسٹر بھی ہوتا ہے تو وہ کیسے منیج کرتے ہیں اس میں تو دیکھ لگتا نہیں کہ جو تنپریلی دروازے لگے ہوئے ہیں اس میں میں اس لوکر میں ڈال کے جاتی ہوں اور جو جروری سامان ہوتا ہے جس کو مطلب بہت سنبھال کی رکھنا ہوتا ہے اس کو میں اپنی سکولٹی کی سیٹ میں رکھ کے گھر لے جاتی ہوں لوکر کے اور صبح واپس آتے ٹین ساتھ میں لاتی ہوں اچھا جب وہاں چھپرے میں جاتے تھے یہاں سے کافی دور ہے تو یہ سامان بورڈ بغیرہ کیسے لے کے جاتے تھے یہاں وہاں پہ بورڈ نہیں تھا کیونکہ بچوں کی بیٹھنے کی ویوزتہ بھی نہیں ہے بورڈ میں کہاں لگوں وہاں پہ جو دروازہ بنا ہوا ہے اس دروازے پہ میں کچھ لکھ دیتی تھی اور بچے اس پہ پڑھ لیتے تھے اور نہیں تو پھر میں ایک ایک بچے کو پارٹی پہ سلیٹ پہ لے کے اس پہ پڑھاتی تھی ان کو تو کیا کہنا ہے میڈم کہ یہی رہنا ہے آپ کو آپ کہیں اور ٹرانسپر بھی کرا سکتے تھے ڈیپوریشن بھی کروا سکتے تھے اور میری فرسٹ جوئننگ بھی اور یہ بچے بھی میرے سے اتنا کنیکٹ ہے اور میں بھی ان سے اتنا کنیکٹ ہوں میری گھر والے سب لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس کو سکول بند ہو جائے گی تو تیوجہ نوکری سے مطلب ہے نوکری کسی بھی جگہ کئی پہ بھی کر لیں سلیری وہی کہ وہی ملے گی لیکن میں کبھی نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے سے ہوگا میں تک پریاس کروں گی ان بچوں کے لیے اور سکول کے لیے کیا کرنے ہیں کہ بچوں سے اتنا جڑا رہے ہیں بس کیونکہ آپ ٹیچر بنے اور ٹیچر بنے کے بعد ٹیچنگ لائف کو جی رہے ہو کیونکہ آپ کا ٹیچر بنے کا مین ریزن کیا ہوتا ہے بچوں کی بہوشی کو صدرنا اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں کل میرے بچے وہاں پہ کھڑے ہو اور حق کے ساتھ بول سکے کہ ہمیں ٹیچر کے ساتھ پڑے ہیں اچھا تو آپ کی پڑھائی کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی کیا میری پڑھائی میں اسٹارٹنگ میں میں ساستری گاؤں بھوکا پارک گٹھا روڈ بلوک سے ہوں وہاں پہ میں میں نے ایڈ تک کی ایڈ کے بعد کوئی سکول نہیں تھی میری سائنس میں بہت اچھی روچی تھی لیکن پاپا کسان تھے اور اسٹائی میرے دو بھائی بار پڑھ رہے تھے تو اتنا خرچہ بھی نہیں تھا اور اسکول بھی نہیں تھی خدا آپ نے ابہو دیکھے ہیں اس لیے ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں کلکل آج میں نے جو چیز دیکھی ہے میں نے جو اب آپ دیکھا اگر اسکول ہوتی تو میں بھی بہتر جگہ پہ ہوتی بینہ اسکول کی مدد سے میں آج یہاں پہ ہوں تو یہ بچے بھی کل وہی چیز فیس کریں گے جو میں نے کی میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے وہ چیز فیس کریں جو میں نے فیس کی اچھا آپ کی جو خبریں ہیں یہ سوسل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد میں پرساستان سکس او ببا کے لوگ بھی آئے تھے کیا کہا آپ کو کیا ندیش دیا تیسل دار صاحب آئے تھے انہوں نے صرف اتنا بولا کہ گرامین لوگوں کو اور ہمیں بھی کہ جو آپ لوگوں نے کیا وہ ان لیگل تھا کیونکہ آپ کو سرکار کو سوچیت کر کے اس کے بعد آپ کو یہ پروسس کرنی تھی تب تک آپ دو مہنے سے یہاں پہ پریسان ہو رہے ہو اور میں ان فارم کرنا چاہیے تھا بس اتنا ہی کہا اور پھر آسا سندے کے گئے ہیں کہ آپ کی جلدی جلد اسکول بنے گی اور نرمان اسکول کا جلدی شروع کر دیا جاتا اس بیلڈنگ میں چلی رہی تھی نا پھر وہاں چھپرے میں ٹرانسپور کرنے کی کیا جرد پڑی گیا چھپرے میں ٹرانسپور اس لیے کیا گیا کیونکہ اس پہ بھی چھت نہیں ہے جب بارس آئے گی تو سارے ڈوکیمنٹ بھیج بھیج جائیں گے اور ابھی بارس کا سیزن سرو نہیں ہوا ہے تو انہوں نے بولا مکان مالک نے کہ آپ کسی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور جگہ سپ ہو جاؤ تب تک چھت کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی صحیح لگا تو واپس سے روم مل جائے گا نہیں تو پھر آپ اپنے اسکول کے لیے پہل کرو یہ اسکول دو سال پہلے سینکشن ہوا تھا لیکن اب تک کوئی عمارت مہیا نہیں کرائی گئی مقامی لوگوں اور اسکول میں پڑھانے والی شکشی کا رامو جیپال کی کیول اتنی ہی مانگ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول ہو اور پینے کے لیے پانے حالانکہ زلہ شکشہ آدھکاری نے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے عمارت کا نرمال کرانے کی سدھلی ہے لیکن فیلحال ودیالے بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی باڑ میر سے راجو مالی کی ریپورٹ انڈی ٹی وی راجستان کے لیے باڑی